السلام علیکم رضا علی حجویری آپ کی حدمت میں گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما ہمارا مقصد حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مایناز تصنیف کتاب جو کہ تصوف پر ایک ہزار سال پہلے لکھی گئی کی روشنی میں تصوف اور معرفت آپ کے سامنے بیان کرنا ہے جس کتاب کے متعلق تذکرت العولیہ میں حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو مرشد کامل کی تلاش ہو وہ حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مایناز تصنیف کتاب کشف المحجوب پڑے اسے مرشد کامل کی رہنمائی ملے کی اسی کتاب کشف المحجوب کی روشنی میں ایک شخص کو مرشد کامل کی تلاش میں سالوں سال گزر گئے تھے اسے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مایناز تصنیف کشف المحجوب پڑے آپ کو مرشد کامل کی رہنمائی کا جو رکاوٹ سامنے آ رہی ہے وہ دور ہو جائے گی اور آپ کو مرشد کامل مل جائے گا چالیس دن کے مسلسل متعلق کے بعد ان کی مرشد کامل کی تلاش ختم ہوگی اور مرشد کامل مل گیا اس واقعے کی ویڈیو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں روحانیت کی تلاش ہو یا معرفت اور تصوف کی کسی منزل کا ذکر ہو دمِ عیسیٰ ہو یا یدِ بیضا ہو رات و رات مریدوں کی دستغیری ہو یا آنے جانے والوں پر غریب نوازی یا غلطیاں کرنے والوں پر لج پالی ساری زندگی فض قرونی کرتے کرتے گزر جانے والی زندگیاں ان الحق کا نارا المستانہ لگا کر سولی پر سوار ہونا خال اتروانی ہو یا سب کچھ اس کی راہ میں قربانی ہو خود سالوں سال بکھا رہ کر زندگی گزارنے والے اور لاکھوں لوگوں کو زندگی بر کھانا کھلانے والی شخصیات اپنے اور پرائیوں کا بھرم رکھنے والی شخصیات لکب محبوب سبحانی ہو یا محبوب الہی بابا فرید ہو یا خاجہ فرید بلے شاہ ہو یا وارش شاہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے گوث ہوں کتب ہوں عبدال ہوں کلندر ہوں یا اوتاد اخیار ہوں یا ابرار کتب الاکتاب ہوں یا کتب المدار اللہ کے برگزیدہ بندے سب کے سب اولیہ کرام ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کے اختتام ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو گھر گھر تک پہچانے والے اور دلوں میں گھر کر جانے والی شخصیات اولیہ کرام ہی ہیں ایسے لوگ جو اولیہ کرام سے نسبت رکھتے ہیں جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں بے شک ان سے محبت خوبصورت ایمان کی علامت ہے یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے کہ وہ اپنے ولیوں سے محبت کرنے والا بناتے ہیں برے صغیر و پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت اور اسلام کا نور پھیلانے والے اور نور کو لے کے آنے والے سب سے پہلی شخصیت میرے پیرو مرشد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو انبیاء و شہدہ تو نہیں ہوں گے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی کی جانب سے جو رتبہ انہیں ملے گا اس پر انبیاء اور شہدہ رش کریں گے لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جن میں آپس میں خونی رشتہ تو نہ ہوگا اور نہ ہی مالی لیندن اور کاروبار ہوگا بلکہ وہ اللہ کی ذات کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے پس اللہ کی قسم ان کے چہرے روشن در روشن ہوں گے اور وہ روشنی پر ہوں گے انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا اور جبکہ لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں کوئی رنج و غم نہ ہوگا جبکہ لوگ رنجیدہ غمگین ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی خبردار اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے نہ ہی وہ رنجیدہ غمگین ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ اولیاء کرام سے وابستہ رہنے کی توفیق تا فرمائے اور ان کا عدب بجا لانے کی توفیق تا فرمائے اور ان سے فیضیاب ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ تک قرب کی منازل اتا فرمائے ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹس کریں اور اس متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ